اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ تمام ویلز کیریس سے ہوں گے اگر آپ کے بھی برز بریڈ نہیں کرتے بریڈ کرتے بھی ہیں تو ان کے انڈوں میں سے چس نہیں نگلتے انفرٹیلٹی کا مسئلہ آتا ہے آپ اس بات سے پرشان ہیں تو آپ کا بھائی آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا فارمولا لائے جس سے یہ پرشانی آپ کی ختم ہو جائے گی خاص کر اگر اس کے استعمال اس موسم میں اپنے برز کو کرواتے ہیں تو آگے بریڈنگ سیزن شروع ہونے والا ہے تقریبا دو منت رہتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کو بریڈنگ سیزن میں بھی آپ کے برز کو کافی فائدہ ہوگا آپ کے برز آپ کو ایک اچھی بریڈ دیں گی لیکن اس کا طریقہ استعمال اور جی ہم نے کن کن برز کو استعمال کروانا ہے ان تمام کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر اس ویڈیو میں گائیٹ کیا جائے گا ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو لاغمی ایند تک سنے گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو ہمارے چینل کو لاغمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لاغمی لائک کر دیں اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ دو طریقے شیئر کروں گا اس کو استعمال کروانے کے دونوں طریقے کافی امپورٹنٹ ہے آپ نے لاغمی سننے ہیں یہ بریڈنگ کے لئے کافی پورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ویٹیمنٹ ڈی ہے اور ہمارے برز کو ایک اچھی بریڈنگ کے لئے جلدہ جلد بریڈنگ کے لئے ویٹیمنٹ ڈی کی کافی ضرورت ہوتی ہے اگر ہمارے برز میں ویٹیمنٹ ڈی ہو تب ہمارے برز ہمیں ایک اچھی بریڈ دیں گے اس کا جو پہلا طریقہ استعمال ہے اور یہ چیز کیا ہے جو کہ آپ نے برز کو استعمال کروانی ہے یہ ہے میتھی جی ہاں میتھی یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس کا بزرہ طریقہ استعمال سن لیں میتھی آپ نے ایسے ہی اپنے برس کو نہیں استعمال کروا دینی آپ نے میتھی کے ساتھ خاص کر اس موسم میں دنیا کا استعمال لادمی کرنا ہے میتھی اور دنیا کو دولوں کو ملا کر اپنے برس کو استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کے برس کو کافی فائدہ ہوگا اور آپ کے برس بیمار بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ کن کن برس کو استعمال کروانی ہے یہ آپ نے لادمی سننا ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آئین میں بتاؤں گا لیکن اس کا جو طریقہ استعمال ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ فائدہ ماند ہے وہ ذرا پہلے جانے آپ نے جو میتھی ہے اس کو سوکھ کھا کر لینے یعنی کہ خوشک کر لینے خوشک کرنے کے لیے آپ نے سمیٹینک استعمال نہیں کرنا صرف پتے لے لیں اور چھاؤں میں رکھ دیں ایک سے دیر دن کے اندر اندر یہ پتے خوشک ہو جائیں گے اب یہ بتے آپ کے برس ثابت نہیں کھائیں گے یہ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ انہیں برس کو مکس سیڈ کے اوپر یا سو فوڈ کے اوپر یہ آپ انہیں برس کو استعمال کروانا ہے یاد رکھیں آدھا کلو مکس سیڈ یا سیڈ مکس کے اندر یا سو فوڈ کے اندر آپ نے اس کا ایک چائے کا چمعہ ڈال کر اپنے برس کو استعمال کروانا ہے جس سے کہ آپ کے برس اس کو خوشک کھا لیں اور آپ کے برص بیمار بھی نہیں ہوں گے اس چیز سے اور ان کے اندر جو ویٹمینڈی کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی کیونکہ ویٹمینڈی ہے جو ہمارے برس کو جلدہ جل بریڈ کی طرف لاتا ہے بات کرتے ہیں یہ آپ نے کنکن برس کو استعمال نہیں کروانی اگر آپ کے برس بیمار ہیں سوست ہیں اور اگر آپ کے پاس تیمپریچر زیادہ ہے تو آپ اس موسم میں اس کا استعمال نہ کروائیں اگر آپ کے پاس تیمپریچر نارمل ہے تیمپریچر زیادہ گرم نہیں ہے تب بھی یہ اپنے برز کو استعمال کروا سکتے ہیں خاص کر یہ آپ اپنے بریڈر برز کو لازمی استعمال کروائیں کیونکہ آگے بریڈنگ سیزن شروع ہونے والا ہے تو یہ آپ کے برز کو کافی فائدہ دے گا لیکن ایک ایڈواز ٹپ سن لیں اگر آپ اپنے برز سے بریڈنگ سیزن میں ایک اچھی بریڈ لینی ہے تو ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ ایک اچھا ماحول دیں تاکہ آپ کے برز آپ کے گھر میں خوش رہ سکیں ان کو ایک پراپر کیج دیں جس میں وہ اچھے سے فائد کر سکیں انشاءاللہ آپ کے برز آپ کے طرف اچھی بریڈ کریں گے امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں